اسلام علیکم بیسک میتھمیٹکس کا ایک بہت امپورٹنٹ قویشن ہے ریلیٹیڈ ٹو لاغ ریدم اگر اس طرح کا قویشن اگزیم میں آ جائے جس میں لاغ کی ڈیفرنٹ بیسیز یوز ہوئی ہوں اور یہ ایک اننون نمبر ہے یہ پوچھا جائے اور اس کا انسر کی آتا ہے ون آتا ہے تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پر دیکھیں پہلا قویشن ہے یہ دوسرا قویشن ہے اس میں ڈیفرنٹ سیکوئنس ہے یہ تیسرا قویشن ہے اور یہ چوتھا قویشن ہے اگر اس میں ہم لاغ ریدمی کا بیسک پرنسپل اپلائے کریں تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس نمبر کو یہ جو آپ کے پاس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کو ہمیں ازیوم کرنے پڑے گا اے بی سی فارکزمپل ہمیں ایسا کرنا پڑے گا لاغ آف ٹو آف لیٹس پوز کیپٹل اے از ایکوال ٹو ون پھر اس میں ہمیں رول اپلائے کرنے پڑے گا کہ اس اے کو نکالنے کے لیے یہ جو بیس ہے اس کی یہ پاور ہو جائے گی یعنی اے از ایکوال ٹو کی پاور ون which is ٹو اس کا مطلب ہے یہ جو انر پورشن ہے یہ کس کے برابر آ جائے گا ٹو کے برابر تو آپ کے پاس آ جائے گا لاغ آف ٹری انٹو لاغ آف ٹو آف ایکس از ایکوال ٹو اگین ہم یہ جو انر والا ہے اس کو دوبارہ پھر ازیوم کریں گے کہ یہ آپ کے پاس لیٹس پوز بی نمبر ہے اور پھر ہم دیکھیں گے لاغ آف ٹری آف بی از ایکوال ٹو تو یہاں سے ہم بی نکالیں گے بی کیا آ جائے گا اس بیس کی یہ پاور تو بیس کتنی ہے ٹری اس کی پاور ٹو سو ٹری کی پاور ٹو which is نائن اور پھر ہم کیا کریں گے کیونکہ بی کی ویلیو نائن آ گی سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی ہمارے پاس یہ چیز تھی تو ہمارے پاس آ جائے گا اس ہے اور یہ نمبر ہے تو ٹو ریس پاور نائن اور یہ کتنا ہوتا ہے فائی ون ٹو اب اتنے سارے سٹیپس کرنے کے بعد اور اگر یہ لاغ ریدم لیٹس پوز چار آ جائیں آپ کے پاس تو اٹھو ٹو مچ ٹائم تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے اگر یہاں پر ون لکھا ہو تو آپ نے سیمپل یہاں سے رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے پہلے لکھنے ہے ٹو پھر اگلی بیس کے لکھنے ہے تھری اس کی پاور تھری بنا دیں پھر اگلی بیس کے لکھنے ہے ٹو اس کی پاور ٹو بنا دیں سو تھری کی پاور ٹو نائن تو ٹو کی پاور نائن کتنا ہوتا ہے فائی ون ٹو تو ڈریکٹ ہی آپ نے یہ نکال لیا آپ کو یہ سارے سٹیپس نہیں کرنا پڑے گے تو یہ شارٹ ٹریک آپ کے کام آئے گی اب سیم شارٹ ٹریک ہم یہاں پر بھی اپلائے کرتے ہیں یہ اگزیکٹلی وہی فارمولہ ہے یہاں پر ون لکھا ہے یہ ایک سمکو کمپیوٹ کرنا ہے تو ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے رائٹ سائے سے سو 3 کی پاور 2 کی پاور 3 تو 2 کی پاور 3 کتنا ہوتا ہے 2 کی پاور 3 آپ کے پاس ہوتا ہے 8 سو 2 کی پاور 8 کتنا ہوتا ہے 256 similarly اگر اس کو ہم ٹرائے کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا 3 لکھا ہوگا ہے سو پہلو لکھیں گے 3 اس کی پاور 2 اس کی پاور 2 تو 2 کی پاور 2 کتنا ہوتا ہے 4 so 3 کی پاور 4 ہوتا ہے 81 so this is our answer and similarly last question میں سارے 2 ہیں 2 کی پاور 2 کی پاور 2 کتنا ہو جائے گا 2 کی پاور 4 and which is 16 so this 16 is our answer اس کو confirm کرنے کے لیے ہم calculator کو بھی use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جو trick میں نے بتائی ہے وہ کسی بھی اسی طرح کے problem پر apply ہو سکتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس calculator ہے یہ دیکھیں log 2 ہے log 3 اور log 2 اور یہاں پر آپ دیکھیں میں نے 512 لکھا press equal so answer کتنا آگیا 1 اب ہم یہ بھی try کر لیتے ہیں similarly آپ باقی بھی try کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے second problem لکھا log of 3 of log of 2 of log of 2 of x x اس میں 256 تھا log 3 log 2 log 2 256 and press equal so answer is 1 تو جو method میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ اس طرح کے problem میں utilize کر سکتے ہیں اور یہ basic math میں یہاں پر بھی آتی ہے کسی بھی انٹیٹس exam کے اندر آتے ہیں تو یہ ایک important problem ہے اور یہ method use کر کے آپ کر سکتے ہو یہ جو lengthy method ہے اس کو آپ skip کریں ٹھیک ہے thank you very much ملتے ہیں اس طرح کے ایک نیٹرک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ و ناصل